ناظرین الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورڈ نے کال آدم قرار دے دیا ہے الیکشن بالکل ہونے چاہیے جو قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق جو ڈیڑھ دیئی ہے یہ ہونے چاہیے چور حکومہ جو ہے نا یہ باغ رہی ہے بورڈ کینوں تو یہ سارے جڑے ہونے نے بہت تباہ دیانے ہیں جڑے ہونے نے بہت تباہ دیانے ہیں الیکشن ہونے چاہیے جیسے ملک کے حالات ہیں نا تو حالاتوں کے بہتری کے لیے الیکشن ہونے ضروری ہیں یہ حکومت جو بیٹی ایس نے تو بہت مہنگئی کر دے گریب اماں پریشان ہے آٹا مانگیا ہے بے روزکاری ہے یہ پاکستان کے لیڈرے بلکہ اسے دنیا لیڈرے ماندیا ہے ٹھیک ہے لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں تو الیکشن اس لیے ضروری ہونے چاہیے عمران خان بہتر تھا آئے گا مزید اور ہوگا بہتر ہے مزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چونل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں سپریم کاؤٹ نے اپنا فیضہ سنا دیا ہے کہ چودہ میرے کا الیکشن ہوں گے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں الحمدللہ ہنڈے پرسنٹ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ جس طرح ملکی حالات آپ کو پتہ ہے جس طرح جا رہے ہیں تو میرے خیال میں نہیں رکھتا کہ ہنڈے پرسنٹ الیکشن ہونے چاہیے ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کے اپکوس کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں بیسکلی دیکھو نا ہمارے یہ ایک وائد لیٹر ہے ٹھیک ہے مران خان یہ پاکستان کا لیٹر ہے بلکہ اسے دنیا لیٹر مان دیا ٹھیک ہے اب جیسے کرپ لوگ ہیں سارے ان کی حقیقت آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو ہنڈے پرسنٹ میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ جانے اور اس کا رائٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہ وائد لیٹر ہے جو ایک ملکی لیول کرنا نقشہ بدل کے رکھ سکتا ہے شیبان سریف کو ووٹ کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں دیکھو انہوں نے تیس سال حکومت کیا انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھو ایک بندہ انسان آپشن دیتا ہے ایک دفعہ دیتا ہے دو دفعہ دیتا ہے ان کو پانچ دفعہ آپشن مل چکے ہیں لیکن انہوں نے کوئی چینجنگ نہیں کی تو اس کو ایک آپشن ملا ہے ایک دفعہ اسے مدد چانس ملا ہے لیکن وہ بھی اسے پورے پانچ سال نہیں ملے تو آپ اسے پورے پانچ سال دینے چاہیے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ پوری ہنڈی پرسنٹ میت ہے انشاءاللہ چینجنگ آئے گی لیکشن ہونے چاہیے جو قومت چاہتے ہیں کیونکہ نواز شریف ان بیٹھے ہیں ادھر تیس سال ہو گئے انہیں آج تک پورے ملک کے حالات دیکھ لیں کیا حالات ان کے لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں تو الیکشن اس لیے ضروری ہونے چاہیے جو عمران خان کو ایک دبا پھر موقع دینا چاہیے شاہد ان نئی چینجنگ لاسکے ملک کے ساتھ ووٹ کس کو دیں گے میں عمران خان کو ساتھ کیوں دینا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک خاص وجہ ان کے لیڈرشپ کوالٹی اس کے اندر ہے ملک کے ساس ہے ان کے اندر پورے ملک کا وہ جس مردی حالات سے وہ گزرہ اسے اپنے ملک کے بارے پتہ ہے وہ انشاءاللہ کچھ بہتر ہی کرے گا ملک کے لیے لیکن شہباز شریف اور نواز شریف میں بھی تو کافی کچھ کیا ہے نا ملک وہ آئی ٹھنک میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے ساتھ ساری ہے سلطنت ان کے پاس ہی ساری وزیر آدم ان کے پاس ہی ستاب تلے کے آج تک کوئی حالات نہیں بدلے پر ایک دفعہ صرف موقع دینا چاہیے عمران خان کو پھر ایک دفعہ اس شہر میں بھی کچھ بہتر ہو جائے گا ساکھا اسواللہ علیکم سلام کیسے ہیں ٹھیک اللہ کا شکریہ اچھا الیکشن کی ڈیوٹ فائنل ہوگیا سپریم کوٹ نے تو اپنا فائنسلہ سنا دیا کہ الیکشن ہوں گے لیکن آپ کا کیا ماننہے کہ الیکشن ہونے چاہیے wijہ نہیں ہونے چاہیے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے ہو جائے دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ حکومہ جو بیٹھئے اس نے تو بہت مہنگئی کر دے گریب ہمام پریشان ہے آٹا مانگیا ہے بے روز کاری ہے ہم بھی چھوڑے چھوڑے کاروبار کرتے ہیں لیکن بالکل کاروبار نہیں ہے مہنگئی کی وجہ سے آجا اب ووڈ کس کو دیں گے ووڈ دیکھیں اس کو دیں گے کوئی اچھا سوچتا ہے نہیں ہم لوگوں کا ہم لوگ اس کی طرف بھاگیں اس کی طرف بھاگیں لیکن کوئی ہمارا سوچتا ہی نہیں ہے ابھی دیکھیں امران خان اچھا تھا وہ بھی غریبوں کے بارے میں سوچ رہا تھا مہنگئی بھی کم تھی جب سے شہباز شریف آیا تو اس نے تو بہت مہنگئی کر دیئے ابھی یہ شہباز شریف اور امران خان کے درمیان ہی الیکشن ہونے ہیں کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ وزیراعلا یا وزیراعلا جو ہے وہ چوز کیا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان کونے چاہیے یا شہباز شریف امران خان کونے چاہیے وہ پھر بھی اچھا ہے اس سے کیا کوئی خاص وجہ اس کی بتا ہے خاص وجہ بھی یہ ہے کہ ایک تو وہ سب کی سوچتا ہے اپنی نہیں سوچتا سب کی سوچتا ہے وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مہنگئی بھی کم کرے گا اس نے بہت کر دی وہ کم کرے گا اور غریبوں کے بارے میں وہ بہت سوچتا ہے یہ نہیں سوچ رہے یہ لوگ شہباز شریف جو ہے یا نواز شریف انہوں نے بھی تو بڑا کچھ کیا نا پاکستان کے لیے دیکھیں شہباز شریف نے تو کچھ نہیں کیا ہاں نواز شریف نے کیا ہے وہ مانتے ہیں اس نے بہت کچھ گیا پاکستان کے لیے وہ اچھا انسان ہے لیکن جب سے یہ شہباز شریف آیا اس نے بہت مہنگئی کر دیئے لیکشن ہونے چاہیے اس کر کے کوئی اچھا بندہ آبے کوئی مگا ہی ختم کرے نہیں مگا ہی گریبا ہاتھ مار گریب مر کے نے کس کو بار دیں گے پی ٹی آئی کو یا پی ایم این ابھی دیکھیں الیکشن ہوں گے تو ایک کو چوز کرنا پڑے گا نا یا عمران خان یا شہباز شریف آپ کس کے حق میں کہ شہباز شریف کے ابھی حکومت چل رہی ہے یہی بہتر ہے یا عمران خان کو ایک موقع دینا چاہیے عمران خان موقع ملیا سی انہیں بھی کچھ نہیں کر کے دکھایا حکومت انہوں دینی چاہیے شہباز شریف شباز شریف مضب آپ وارڈ نون لیگ نون لیگ نون الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے چودہ مہی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں الیکشن ہونے چاہیے جیسے مولک کے حالات ہیں نا تو حالاتوں کے بہتری کے لیے الیکشن ہونے ضروری ہیں اچھا آپ کس کو وارڈ دیں گے پی ایم این کو یا پی ٹی آئی کو میں پی ٹی آئی کو دوں گا آہ وجہ بس امران ہا دیکھنے میں بندہ ٹھیک ہے اور ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے جس کے دل جس کی اجازت دینا کام وہ کرنا چاہیے اور جس کے اجازت دل نہ دینا اس کام وہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے شیباز شریف اور نواز شریف نے بھی تو اتنا کچھ کیا ہے نا پاکستان کے لیے تو کیا اس کو وارڈ نہیں ملنا چاہیے میں وہ لوگ کرتے ہیں ان کو بھی فالو لیکن میں اپنا کہتا ہوں نا مجھے امران ہاں پساند ساتھ ٹھیک ہے میری ناثر میں الیکشن بلکل ہونے چاہیے جو قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق جو ڈیڑھ دیئی ہے یہ ہونے چاہی گا چھوڑا جو گا وہ جو آنا yet باگ رہی ہے انہوں نے اب باغنا ہوا텐 آگے اور مزید باغنا ہوں انہوں نے لیکشن سے بھی باغنا ہے جو مین الیکشن ہون گئے الیڈários ان سے بھی انہوں نے باغنا ہے وحس م period آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کیوں آئیات اچھا آپ کے سامنے مگا ہی دیکھنے کتنی زیادہ ہے ہر بندہ پڑیشان ہے انہوں نے آتے سار اتنی کا تباہی پھیڑ دی ہے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے عمران خان ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہمارے پاس اچھا عمران خان کو ووٹ دیں گے یا پی ایم این کو ہم جان اللہ کی ووٹ عمران خان کا انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دینے کی کوئی خاص وجہ عمران خان کی ووٹ دینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو ہمیں دیا ہے دس لاکھ کفری علاج کیونکہ ہم نے خود بھی علاج کروایا ایک تو طلب ودین نہ کروایا ہو ہم نے خود بھی علاج کروایا ہوں دس لاکھ کفری علاج اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو لنگر کھانے تھے اب عوام کا اتنا حال انہوں نے بڑا کر دیا ہے کہ آپ کی سوچ ہو شباز شریف نے حال بڑا کرتی ہے شباز شریف پوری پی ڈی ایم جماعت جتنی بھی ہے پوری پی ڈی ایم جماعت نے پکڑ کے عوام کا نسط مار دیا کہ عمران خان آئے گا تو بہتری ہو عمران خان بہتر تھا آئے گا مزید اور ہوگا بہتر ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے عوام سے بات کی جیسا کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ چودہ فروری کو الیکشن ہوں گے اسی طرح عوام کی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ایک بار پھر سے الیکشن ہونے چاہیے اور زیادہ تر لوگوں کی منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ ووٹ دیں گے تو صرف پیٹی آئی کو یعنی کہ ان کی نظر میں عمران خان اس وقت جو ہے وہ ایک بہترین لیڈر ہے کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے تو وہ پاکستان کو بہتر بنا سکتا ہے یا پاکستان میں آئی غربت کو ختم کر سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنی حوض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ